نمشکار میں بلدی ڈھاکا پرنڈیر آئیس کوچنگ سے آپ سبھی کا سواد کرتا ہوں اور اس پرزنٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹیسٹ پورٹل ہے اس کا یوز کیسے کرنا ہے یا ٹیسٹ پورٹل پہ آپ کو ٹیسٹ ملیں گے کیسے اور کیسے اٹیمٹ کرنے تو جیسے آپ کو ایک پرڈکٹ خرید دیں گے ٹیسٹریز خرید دیں گے کہاں سے خرید سکتے ہیں آپ ٹیسٹریز یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں اور یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں جیسے کہ ایک جامپل کے طور پر آپ یہاں سے خرید دیں گے جیسے آپ ٹیسٹریز خرید دیں گے تو اس کے بعد کیا مائی اکاؤنٹ میں جانا ہے یا یہاں سے آپ خرید دیں گے ٹیسٹریز تو یہ مائی اکاؤنٹ میں اوٹومیٹکلی آپ آگئے ہیں اگر آپ نے رجسٹر کیا ہوا ہے تو پہلے ٹھیک ہے بینہ رجسٹر تو ویب سائٹ پر آیا نہیں پائیں گے آپ کو تو پہلے در رجسٹر کرنا ہے پڑے گا چلو میں یہاں پہ لے آتا ہوں آپ کو دوبارہ اور مائی اکاؤنٹ میں جانا آپ کو مائی اکاؤنٹ میں جانے کے بعد میں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گے جو آپ کو خرید دنے کے لئے بولے گا اب دیکھئے آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں سیدھا اور ٹیسٹریز جو آپ نے جوائن کی ہے یہ نظر آ جائے گی آپ کو اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو یہ اوپن نظر نہیں آئیں گے آپ کو جیسے اگر آپ ٹیسٹریز پہ جائیں گے تو ٹیسٹریز پہ جانے کے بعد میں یہ والی جو ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے آپ کو لیا تو لوگ آئے گا نظر یہاں پہ لوگ لگا ہوا نظر آئے گا دیکھئے اتنے سارے ٹیسٹ ہے اورڑی ساری ڈلے ہوئے ہیں ٹیسٹ آپ کو پٹا پٹ کرنے پچاس ٹیسٹ سے زیادہ آپ کو ڈلے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیا ہوا بھی اس لئے بس ہے کہ کون سے ٹیسٹ میں کیا ڈالا ہوا ہے جیسے کہ اگزامپل کے طور پر یہاں پہ یہ کریں گے تھری سکس زیرو ون تو یہ انڈین پولٹی پہ کوششن ہے وہ ڈلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تھری سیون زیرو سکس تو سی سیٹ کے ڈلے ہوئے ہیں سی سیٹ میں کس ٹوپک پہ ڈلے ہوئے ہیں ریزنگ کا پورشن ڈالا ہوا ہے تو یہ پورا سلیبس دیا ہوا ہے کون سے ٹوپک پہ کون سے ٹیسٹ ہے اگر فول لینڈ ٹیسٹ ہے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے جیسے کہ اگزامپل کے طور پر آپ تھری ون سکس ون فائیو ہے اگر یہ اٹیمٹ کریں گے تو فول لینڈ ٹیسٹ ہوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو تھٹی ٹوٹل فول لینڈ ٹیسٹ ہے اور ٹونٹی ہے سیکسنل ٹیسٹ ہے کس کے سی سی سیٹ کے اور ٹین ہے جی ایس کے سیکسنل کا مطلب یہ نہیں کہ کوشن کم ہے کوشن تو پورے کے پورے ہیں سو تو سو میں ایک پرٹیکلر سبجیکٹ ہی ہوں گے ایک پرٹیکلر سیکسن ہی ہوں گے تاکہ وہ تیار ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ کو پتہ حاصل ہے کہاں پہ آپ سٹینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سلیبس آگیا یہ ٹیسٹ کوڈ وغیرہ کہ ساری چیزیں آپ کی جان کر ہی آگئے اب چلتے ہیں کہ جیسے آپ ٹیسٹ مان لو یہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یہ والا ٹیسٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ہے ایسے آپ کو پلیٹ فرم ملے گا جب ایسے پلیٹ فرم ہوا اس کو نیچے یہ والی چیز یہاں کو سمجھانی چاہی ہے کہ نیچے کر لینا ہے کہیں آپ ڈھونڈتے رہو کئی بار کیا ہے کچھ بچے جو ایسسٹ وغیرہ بچے کیا ہوتے ہیں وہ تھوڑے اولیڈی ٹیسٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو ان کو اتنی دیکھتے نہیں آتی لیکن جب ایچیس کے بچے ہوتے ہیں وہ اتنا ٹیسٹ ٹیسٹ پورٹل سے یا ٹکنالوجی سے کئی بار کچھ بچے فرینڈلی نہیں ہوتے اسپیسلی نون انجینری اور نون سائنس بیکراؤنڈ بچے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا اگر واپس ٹیسٹ سریز پہ جانا ہے تو یہ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیچے تھوڑا اور جانا ہے تو گو ٹو ٹیسٹ سریز اس سے کہا کہ واپس چلے جائیں مطلب اس ٹیسٹ سے ہی باہر نکل جائیں گے آپ لیکن اگر آپ ٹیسٹ پہ بنا رہنے چاہتے ہیں ٹیسٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ سیو اینڈ نیکس کر دینا ہے سیو اینڈ نیکس کریں گے تو آپ کو یہ والا ہوئے گا اب وہ پوچھے گا کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کے بارے بتا دیا کہ دو گھنٹے کے ٹیسٹ ہوگا اور یہ پریلیمز کا ٹیسٹ ہے سوڑ نمبر کا کوششن ہے ایک سو بیس منٹی کا ٹیسٹ ہے آپ کو یہ پوچھے گا ہندی میں چاہیے ٹیسٹ کرنا ہے انگلیس میں کرنا ہے تو آپ کو ایک چوز کرنا ہے اگر آپ نے چوز نہیں کیا تو اپنے آپ یہ آٹومیٹکلی سسٹم جانے نہیں دے گا آپ سے بتائے گا کہ آپ اس میں چینز کیجئے چوز کیجئے تو آپ نے مانو انگلیس کر لیا ہے پھر آپ کو کیا ہے کہ آئی ہاو ریڈ آئی ہاو ریڈ انڈرسٹوڈ آل دا انسٹرکشن اس طرح کی چیزیں ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹک مارا لگا جانا ہے اب یہ ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ ٹیسٹ کے لیے تیار ہے کیونکہ اب ہی آپ کی گھنٹی بچ جائے گی مدلہ ٹیسٹ ٹارٹ ہو جائے گا اگر ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے تو آپ پس پریویس کر کے آپ نکل سکتے ہیں ٹیسٹ سے باہر اب بول رہا ہے کہ آئی ہم ریڈی ٹو بگن اگر آپ نے یہ بٹن دما دیا تو اس کا مدلہ ایک ٹیسٹ آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ یہاں یہ اس پہ آپ کو کوششن نظر آئیں گے جیسے آپ کو اس پہ مان لو یہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک تو اس پہ آپ مارک لگا دیں گے اگر یہ ٹھیک لگتا ہے تو اس پہ مارک لگا جو بھی ہے مارک اینڈ ریو ریو کا مطلب آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے غلط ہے یہاں پہ نظر نہیں آئے گا سب میٹ کرنے سے پہلے لیکن مارک کر دینا آپ کو اور آگے کیا چلنا ہے اگر آپ کو یہ نشان ہٹانا ہے تو آپ کلیر ریسپونز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دو بار آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سیو اینڈ نیسٹ پہ چلے جانا کے لیے کرنے کے لیے سیو اینڈ نیسٹ پہ مطلب آگے یہ چلا گیا ہے تو مان لو سیو اینڈ نیسٹ پہ چلے گئے آپ ٹھیک ہے یہ فول لینڈ ٹیسٹ ہے دیکھو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں فول لینڈ ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سیکشنل اس کا کوشش کیجئے کہ سیکشنل میں لے جائے کیونکہ یہ فول لینڈ ٹیسٹ بنا ہوا ہے تو سیکشنل میں جائیں گے تو ایک پرٹیکولر سیکشن کی بات آ رہی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ انڈین پولٹی کا یہ سیکشن ہے تو یہ پہلا کوششن دوسرا تیزرا چوتھا پانچ سو چٹھا اس طرح سے پندرہ کوششن ٹوٹل ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ کوششن نمبر وہ ہے یہ سیکشن کا کوششن نمبر ہے یہ نیچے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک دو بار پتہ سل جائے گا کہ کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو نیچے کر سکتے ہیں یہ والی چیز یہاں نیچے یہ آپ کو بار والا یہ سو کوششن آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو کوششن نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اگر آپ کو فول سکرین پہ کرنا ہے تو یہاں پہ فول سکرین سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے فول سکرین پہ جا جائے گا لیکن اگر آپ فلسکرین پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ یہ بالکل فلسکرین پہ اڑت سے لگا ہے لیکن اس کو آپ کو واپس لائیے اس کو ٹھیک ہے اور ایکجسٹ فلسکرین کر دیجئے ٹھیک ہے اگر آپ ٹیسٹ کو بائی چانس ٹیسٹ کو پوز کرنا چاہتے ہیں کسی کارنو بس پہلی بات تو اگر آپ ٹیسٹ پوز کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلقہ نیت ٹھیک نہیں ہے آپ کی زیادہ تر کیسز میں کہ آپ کو کوئی کوششن آنی رہے یا زیادہ تر کوششن آنی رہے تھے اور آپ پہنے چھوڑانا چاہ رہے ہیں تو کوششن ہمیشہ کرنا چاہیے پھر بھی کیا ہے ایک پوز کا بٹن ہے آپ کو دیا ہو ہے امرجنسی پرپس کے لیے امرجنسی پرپس کے لیے پوز کر سکتے ہیں اس کا مطلب آپ کو پوز کر دیا ہے اب کوئی واہی چانس آپ کا کوئی ارجنٹ فون آگیا ہے پہلے بات تو فون آنا چاہیے اس دوران آپ دور رکھو یا کوئی ایسا معاملہ آگیا ہے پوز کر رہے ہیں اپسن ضرور لیکن اس کو ریئرلی استعمال کرنا چاہیے اب آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلیس کی بجائے آپ یہ ٹیسٹ ہندی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہندی آ جائے گی یہاں پر یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے مطلب ایک کوششن میں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کوششن آپ کو انگلیس میں سمجھ نہیں آیا اور آپ نے انگلیس میں سٹارٹ کرتے ہیں آپ ہندی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہندی میں کر سکتے ہیں اسی کوششن کو پھر اس کے بعد گئے ہیں کہ آپ اس انگلیس میں آ سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کر گئے چیزوں کو آپ آگے لا سکتے ہیں پھر آگے دیکھئے نیچٹ پر کرتے جائیے یہ نیچٹ آ گیا کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے کچھ کوششن بڑے ہوں گے جیسے یہ کوششن بڑا ہے اور یہ آپ کو پورا کوششن نظر نہیں آ رہا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے جو آپ کا وہ ہوتا ہے کی پیڈ کی بورڈ تو اس کو وہاں پہ پیس ڈاؤن ہوتا ہے وہاں سے آپ پیس ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے پیس ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو پیس ڈاؤن کرنا ہے کی کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھو وہ نیچے تک آ جائے گا ٹھیک ہے نیچے تک آ جائے گا یہ آپ کو کئی کوششن میں جہاں پہ کیا کہ یہ سٹیٹمنٹ والے کوششن آئیں گے نا وہاں پہ اس طرح کی کوششن ملیں گے یا کامپریینشن جیسے سی شیر کا کامپریینشن ہے کامپریینشن تو بڑا ہوتا ہے اور وہ پیج پہ آئے گا نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے سکرول کر لینا ہے نیچے کیسے کر لینا ہے سکرول آپ کے جو لیپ ٹوپ کا یا جو بھی کی بورڈ کی پیڈ ہوتا ہے اس کی پیڈ کو نیچے پیج ڈاؤن میں لے آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں آپ کو کوششن اوپر نیچے کرنا ہے تو یہ رہوالا کوششن اوپر نیچے ٹھیک ہے آپ کو یہ پھول سکرین پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے تو پھول سکرین یہاں پہ لے جا سکتے ہیں پھول سکرین کا مطلب یہ مت سمجھنا ہے کہ یہ سارا نظر آئے گا سارا تو آپ کو نیچے کریں کیوں کہ کوشن بڑا ہو گیا نا تب آئے گا نظر اور وہ کب آئے گا جب فول سکرین پہ آپ نہیں دیکھئے دیکھئے یہاں پہ آگے آگے اوپر نیچے کر سکتے ہیں آپ کب کریں گے اوپر نیچے جب آپ کو وہ نظر نہیں آئے تو یوز کرنا ہے یہ کی پیڈ کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ایکزیٹ کیجئے یہاں پہ ایکزیٹ کیجئے یہاں پہ اب آگے دیکھیں آگے کہ کوشن پہ چل لیتے ہیں یہ کوشن آگے آگے پھر آپ اس طرح سے کر گیا آگے کوشن پہ جاتے رہیں گے یہاں پہ آپ کا ٹائم آتا رہے گا اوپر ٹائم لیفٹ ایک گھنٹے چھپن منٹ بچا ہے دو گھنٹے کا ٹیسٹ ہے یہ تو ایک گھنٹے چھپن منٹ ہو یہ آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوگا آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں کہ ایک پٹیکول ٹائم میں آپ کی ایک کوشن میں آپ کتنا ٹائم لے رہے ہیں حالانکہ یہ بہت وغیرہ کے لیے بڑا یوزفل ہوگا لیکن وہ تب یوزفل ہوگا جو آپ سمیٹ کر دیں آپ کو پتہ سلے گا آپ نے کس کوشن میں کتنا ٹائم لیا کیونکہ سی سیڈ میں بچوں کی پرولم ہی آتی ہے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے یا کمپریینشن بہت ریڈی سپیڈ اچھی نہیں ہے میت میں کوشن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا کرنی پائے تو ایسے سیچویسن میں کیا ہوگا کی آپ کا ایک کوشن میں کتنا ٹائم لیا ہے وہ والی انالیسیس بہت زیادہ انگپورٹن ہو جائے گی ایسے ریزنیوں کے بار پزل ہے لمبی ہوگی پزل آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے یا تو سمجھنے میں دکھتا رہی ہے تو آپ بتاتے جائے گا بھیکیا کتنا ٹائم لگ چکا ہے آپ کا اس میں آپ کا زیادہ سمجھ لگ رہا ہے کسی میں اور پھر بھی سمجھ بھی نہیں ہے تو چھوڑ دیں بھی بھلائیے کیونکہ وہ تو ویسے ہی سی سیٹ کوالیفائنگ ہے لیکن یہ آپ کے سارے اپسن اس کا ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں ایک دو ٹیسٹ کریں گے آپ کو پہلے پتہ سل جائے گا کہ ان کا استعمال کیسے کر رہا ہے یہ question paper آ گیا instruction آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ instruction بھی آپ کو سامنے آگئے لیکن instruction تو پہلے آپ نے پڑھ لی تھی رہی سات کو instruction ہے نہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہو کہ اگر آپ نے visit نہیں کیا تو white نظر آئے گا اگر آپ نے visit کر لیا attempt نہیں کیا تو یہ red نظر آئے گا visit کیا attempt نہیں کیا آپ کو آئی نہیں رہا تو آپ کو کیا ہے یہ attempt نہیں کیا آپ نے note answer you have answered the question اگر آپ نے answer دیا جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہو گرین آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لکھی ہوئی انسیکشن یہ دیکھئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لکھا ہے you have not answered the question but have marked the question for review answer نے دیا لیکن آپ نے کیا کیا اس کو review کے لیے mark کر دیا جو left side یہاں پہ option تھا نا review کرنے کے لیے مطلب آپ دیکھیں گے آپ کو آ سکتا question لیکن time کے لیے کیا ہے کہ آپ پہلے ایک بر اس کو ignore کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو review کر دیا آپ نے تو اس طرح کا نظر آئے گا you have answered the question but mark it for review یہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے answer دے دیا لیکن آپ کو تھوڑا doubt ہے آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں تو اس کو اس طرح سے نظر آئے گا یہ والا دکھو یہ ہے نا یہ اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ تو آپ کو آگئے ہوگا سمجھ میں دوبارہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ مطلب کیا ہے دوبارہ question پہ جائیے آپ یہاں پہ دوبارہ question پہ آگئے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ میں اس کو آگے لیاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے پورے question paper پہ آگئے ہم لوگ question paper کی بجائے ہم چاہ رہے ہیں کہ particular question پہ جانا ہے تو آپ کوشن پہ مالو question number 10 پہ چلا گیا یہ کہ اگر آپ پورے question پہ آنا چاہتے ہیں question paper پہ تو یہاں پہ آ سکتے ہیں دیکھئے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کو keypad پہ keyboard پہ جو ہوتا ہے نیچے page down page up کرنے کا اس سے آپ نیچے پورے paper پہ جا سکتے ہیں لیکن آپ کیوں کہ attempt کر رہے ہیں دھنگ سے attempt کرو تو اس لئے question پہ جائیے آپ ٹھیک ہے مالو question number 13 پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ آگئے question number 13 پہ کیا لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں ہندی میں دیکھ سکتے ہیں اور اس question کو آپ کو doubt ہے لیکن آپ نے پھر بھی کیا ہے ٹھیک کر دیا مالو یہاں پہ کر دیا ٹھیک ہے آپ نے کر دیا note fixed کر دیا term of the office of prime minister آپ نے کر دیا کہ یہ fix نہیں ہے تو اور اس کو بعد میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بعد میں چلو review بھی کر لیوں ایک بار time جانے دو تو آپ کیا کر دیا آپ نے یہاں پہ آپ نے review کا لگا دیا تو دیکھو یہاں پہ آگیا نا review question آگے چلے لگا اور یہ review markر رکھا آپ نے کہ مجھے دوبارہ دیکھنا ہے پھلے مجھے اس question کو دوبارہ دیکھنا ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں markر دیا آپ نے اور دیکھو مار کر دیا آپ نے یہاں پہ مار کر دیا اور آگے چلے دیکھو مار کا نشان آگیا اس کا مطلب آپ نے کہا attempt نہیں کیا مار کر دیا ہے attempt نہیں کیا مار کر دیا ہے attempt کب ہوگا جب آپ نے نشان لگا دیں گے تو attempt ہوگا تو اس طرح سے کر گے آپ اس پورے test portal کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آگئی ہیں یہاں پہ full test آگیا sectional آگیا sectional کا مطلب یہ ہے full test آپ sectional کو اس میں convert نہ کریں option ہے convert نہ کریں اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا آپ کی analysis پر اوپر نہیں آئے گی اب چلتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دو میں کر کے دیکھ لینا کہ آپ کو کیسے attempt کیسے زیادہ comfortable ہے اب آپ نے کر دیا submit مجھے لگتا ہے اوپر والی چیز سمجھ میں آگئی یہ کیا ہے یہ پورا یہ sections بنے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو آگے پتہ سل جائے گا آپ کو یہ دیکھئے ٹھیک ہے مان لو میں art and culture پہ جاتا ہوں تو art and culture یہ دو کوشن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے آگئے ecology and social economy پہ جاتا ہوں میں economy کی گیارہ کوشن ہے دیکھو یہاں پہ آگیا نا economy کی گیارہ کوشن ہے ٹھیک ہے پھر جاتا ہوں میں science and technology کے science and technology کے کتنے کوشن ہے اس پٹیکلر ٹیسٹ میں science and technology کے اس میں دس سولہ کوشن ہے ٹھیک ہے environment biodiversity کتنے ہیں دس کوشن ہے تو اس طرح کر کے آپ کو geography کتنے کوشن ہے سات کوشن ہے کئی بار ecology والے کوشن بھی geography میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سکسن کو ignore کرنا چاہئے تو کیونکہ کئی جگہ آپ کو geography اور economy environment سے ملے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ اپنی چیزوں کو manage کر سکتے پتہ جائے کس ٹیسٹ میں کون سے کوشن ہے اب آپ کو کیا ہے جیسے آپ کھتم ہو جائے پورا تو آپ کو submit کر دینا ہے submit کر دیا submit کرنے کے بعد جیسے ایک بار آپ یہ نظر آئے گا آپ نے total question کتنے تھے کتنا پھر visit نہیں کیا کتنے اپنے review کر دیئے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کچھ گڑ بڑ ہے تو آپ کیا کر واپس اس کو close کر دو اور واپ پس لے جاؤ لیکن ایک بار submit کر دیا آپ نے کیا آپ submit کرنا چاہتے ہیں بتا دیا کتنے تو answer ہی نہیں دیا آپ نے آپ نے دیکھ آر میں تو answer نہیں دی گلتی ہو گئی دوبارہ ٹھیک کر گیا آپ آپ نے سارے answer دے دی یا کچھ جو نہیں آرہے تو نہیں دی آپ کو جی ایس کے paper میں کیونکہ نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے تو جو answer نہیں آرہے بلکل آپ کو نہیں دینے چاہئے میٹ کریں گے تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اس طرح سے نظر آئے گا کیا ہے یہاں سے start کر دیتے ہیں آپ کو کیا ہے کہ اگر یہ test کیسا لگا اس کے ریٹنگ دے سکتے پانچ میں سے چار ریٹنگ تین ریٹنگ جتنا بھی آپ واپس go to پہ جا پہ پہ آپ پھر آپ پھر پھر آپ پھر آپ پھر آپ پھر نظر آئی چاہیے یہاں سے start ہوتا چاہیے چاہیے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کی کٹیگری سکتے سکتے دیکھ سکتے ہیں کتنا سکور ہونا چاہیے تھا جیسے جنرل ہونا چاہیے تھا تو یہ کٹیگری وائز کتنا سکور ہونا چاہیے تھا اور آپ کا سکور کتنا ہے یہ یہاں پہ نظر آئے گا اور پھر اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ ہے ہریانہ جیسے جیسے سکتے جیسے جیسے تو ہر ٹائپ کے کوششن ہے آپ کو یہاں پہ کتنا سکور کیا ہے وہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اس سے پورا آپ کا analysis ہو گا کی سبجیکٹ وائز کیا performance چل رہی ہے اب یہاں پہ ایک نیچے آرہا ویک چیپٹر کون بیس ٹیس کریں تب بھی آپ کا پرو ہو جائے گا سٹرونگ چیپٹر آپ کے کون سے ہیں ویک چیپٹر کون سے ہیں کون سے جو مسئلینیس والے ہیں آپ کی performance کیسی تھی جنہوں نے اچھا score کیا ان کی performance کیسی تھی تھی سارا analysis آپ کی یہاں پہ ریکورڈ ہو مارک distribution آپ کے کیسے سر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا solution میں جانے کے لئے اوپر بھی جا سکتے ہیں solution میں بتایا تھا right side میں اور نیچے بھی جا سکتے ہیں solution کا مطلب کہ آپ دیکھیں answer کیسے کیسے آپ کو کرنے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ کہ پہلے یہ solution تھا پہلے یہ solution ہے یہ solution یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیزے اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو question ہے آپ نے کتنا time لیا آپ نے لیا 30 second average 30 second یہ math reasoning وغرہ میں comprehension پڑھ دیں میں آپ بہت time لگ رہا ہے نہیں لگ رہ ہے ٹھیک تو average کتنا time لگ رہا ہے سپنٹ سکو اور آپ کو کتنا لگ رہ ہے اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کی کی سپیڈ انڈکیٹر رہی ہے کہ آپ super fast ہو on time ہو slow ہو یا on time button note correct time تو لیکن correct نہیں یہ آپ بتاتا رہے گا یہ بتا رہے آپ کو یہ سپیڈ انڈکیٹر ہے یہ بتا بھی رہے آپ کو ٹھیک ہے تو ایسے کر کے آپ پورا اس test کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کل ملا کر کیا ہوا کہ یہ اس کی summary آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ analytics ہے یہ آپ test پہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو test series پہ وپس آگئے دیکھو go to test پہ آگئے دوبارہ آگئے دوبارہ اچھا پھر یہ attempt کہا ملے گا اس میں ملے گا attempted test جو attempt کر دی ہے وہ یہاں پہ نظر آگئے دیکھو یہاں پہ آگیا اس کا solution چاہیے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے submit کر دیا اور اس کا دوبارہ یہاں پہ آکر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ analysis ہے solution ہے تو solution پہ کلک کرے گے تو آپ solution کھل جائے گا جو ہم نے پہلے کھول تھا تو اس طرح سے آپ کو کر سکتے ہیں اب کسی نے test ریز لیے اور اس کو لگتا ہے کہ ای بک ہے اچھا ای بک کاملے گی تو ای بک آپ کی یہاں پہ ملے گی یہ ای بک تو آپ کو ای بک مل جائے گی اب ای بک جس نے پورا کورس خرید ہو تو اس کو ساری بک نظر آئے گی تو جو ای بک ہے ای بک آپ کو اس میں ملے گی آپ کو یہاں پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ جانے کے بعد میں آپ کو نیچے جانے ہے یہ نیچے دے یہ دی last one year اور last one year یہ جو اوپر والی ہے یہ دوسری پرپس کے لیے ہے دوسرے پرپس کے لیے ہے ٹھیک نا یہ دیکھیں جو لو پولٹی کی کتاب دیکھنی ہے یہ پولٹی کی کتاب کو یہاں پہ نظر آئے گی ایک طرف ہندی ہوتی اس میں ایک طرف سے آپ پورا پڑھ سکتے یہ نیچے سکرول کرتے جائے اس کو ٹھیک ہے اور یہ پوری کتاب چلتی جائے گی آپ کو چھوٹا سائز کرنا بڑا سائز کرنا ہے یہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کتاب ڈھونڈ میں کرنے میں ٹائم خراب نہیں ہوگا اب ہم چلتے ہیں واپس اس پہ کس پہ ہریانہ والے پہ ٹھیک ہے تو ہریانہ والا ہے تو آپ کو یہاں سے آپ کو کرنا ہے یہ دیئے پوری کتاب آپ کو نظر آ جائے گی یہاں پرسن نیوز آوارڈ سری ساری چیز ہیں جیسے اس پوریمنٹ میں آپ کو ملے پوریمنٹ سکیم گورنمنٹ آفیئرز گورنمنٹ آفیئرز پورٹل ایپ بکس فائنینشل ان اکانومی آفیئرز اگریمنٹ سن ایم ایو کمیٹی ایڈ سو مسلین یہ ساری چیزیں آپ ملے جائے انگلیس میڈیا میں آپ کو اس طرح سے نوٹ سو میٹ میں ملے گی تو یہ ساری چیزیں یہ پہ اکٹھی ہو جائے پچھلے ایک سال میں جیتنے بھی ہو ہے آپ کو زیادہ کرنا ہی نہیں ہے ویسے 6 مینے کافی ہے لیکن پھر بھی کہ ہے کہ آپ کو 6 مینے آس پاس ہو جانا چاہیے زیادہ کوشن آتے نہیں لیکن پھر بھی کہ چار پانچ کوشن ہوتے ایک چلو میں پوائنٹ ٹو فائد مارک بھی کافی زیادہ ڈیفرین کر دیتا ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ سارا آپ کو کتنے پیز ہے جیسے نائنٹی فائیو پیز ہے تو نائنٹی فائیو پیز بک بک لیٹ ہے وہ مجھے کنٹینٹ نہیں اسی کی کنٹینٹ کی ہندی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نائنٹی فائیو ہے کیونکہ انگلیس ہندی میں زیادہ بنتے ہیں اسی کنٹینٹ کی انگلیس کی طول نام میں یہ بات آپ کو پتا ہوگی یہ جیسے انگلیس والی کتاب یہ مین پرپس کے لئے ہے اگر کسی نے مین کا جوائن کیا ہوئے تو اس طرح کی کنٹینٹ ہو دیا جائے گا لیکن اگر جنہوں نے جیسا کورس لے رکھا ہے اس کو اس طرح سے کنٹینٹ نظر آئے گا اگر کسی نے پورا کورس نظر آئے گا کیا نظر آئے گا ای بکس میں جا کر اس کو ہریانہ کا کنٹینٹ نظر آئے گا اور اگر کسی نے پورا کورس ہے تو اس کو دوسرے والا کنٹینٹ ہے ہریانہ ہریانہ کے ساتھ میں انڈیا کا کنڈ فیرس بھی نظر آئے گا ایک سال کم اور ساری ای بکس نظر آئیں گی ہریانہ جی کی ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ سی 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 میں ہی کنٹینٹ نظر آئے گا جنہوں نے کورس خیدہ ہوا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر ہریانہ جی ہے یا پورا سی دیکھ دیکھنا ہے تو یہاں کنٹرول ایف کر کے ٹوپک بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ورنہ جس پہ کلک کریں گے آپ کو ٹوپک ہے مل جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ ویڈیو یا ساتھ میں پیڈی 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 کو لگتا کہ نہیں مجھے اس کی بجائے سبجیکٹ وائز کر لینا ہے تو سبجیکٹ وائز کیا کریں گے آپ جیوگرپی جیسے سیلیکٹ کر دی تو آپ جیوگرپی سارا کنٹینٹ یہاں پر نظر آ جائے گا ساتھ میں آپ پیڈی ایف بھی نظر آ گئی ہے جیوگرپی اور ویڈیو بھی نظر آ جائے گا پھر آپ ویڈیو ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ فاسٹ کرنا ہے تو ویڈیو ہوگی نہیں ہونی چیئے ورنہ ہمارے پاس سارے اولی ویڈیو ہیں جیسے کہ حریانہ جی لگا لی جی اب حریانہ جی آپ کو کیونکہ یہ اگزام دینا ہے اور آگے آغست میں اگزام ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ساتھ میں کیا مل جائے گی آپ ویڈیو اور پیڈیو دونوں مل جائے گی جی ساری آپ مل جائے گی تو جی آپ افیجنسی بڑھ جاتی ہے ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو ایسے اس پورٹل کا اس ٹیسٹ لیٹر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کون سا کنٹینٹ کھ کھل نہیں رہے تو آپ کیا کرنا ہماری جو ٹیم ہے یہ یہ ویڈس اپ نمبر اور موبائل نمبر ان کو بتا سکتے اپنے پرویلم وہ آپ کو ٹھیک بتا دیں گے کہاں پر کوئی چیز اولی یا پھر وہ آپ کی ٹھیک کروا دیں گے آئی ٹی ٹیم سے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس یوز کیسے